اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ہو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہے میری دو کام پہلے کام پینسوں کو چاروں گرہ ڈالنا ہے اور ڈود کو پانی وغیرہ ڈالنا ہے آگے پیچھے لے کے جانا ہے اور دوسرا جو میرا کام ہے وہ ہے آج ٹوماتر کی پنیری تیار کرنی ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے ٹوماتر کی پنیری تیار کرتے ہیں اور اس کا پودا کیسے بناتے ہیں اور اسے فروٹ یعنی کے پھال کیسے ہم لے سکتے ہیں اس کی گروہت سے اچھی کیسے ہو سکتے ہیں ان کی بیماریوں کون کون تھی ہیں یہ اس وقت لگتے ہیں آپ کو کچھ انفرمیشن میں دوں گا میں آگے ہوں جی اپنی ریو گانے کے لیے اوپر سے خات لینے کے لیے یہ دیکھیں جی بلکل پیور خات ہے یہ جو بینسوں کا گوبر ہوتا ہے یہ گملے میں ڈال کے لے جاؤں گا جتنی مجھے چاہیے یہ اتنی بہت ہوگی میں نے مٹی لے لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسی مٹی ہے اور یہ جتنی ہم نے مٹی لی ہے اس سے تقریباً آدھی خواد لیں گے اور آپ کو اس کو چطرہ سے مکس کار لیں گے میں نے اس کو چطرہ سے مکس کار لیا ہے اب اس کو گملے میں ڈال دیں گے آدھی دوسرے کے گملے میں ڈال دیں گے یہ تقریباً اتنی مٹی رہنے دیں گے جب میں ٹوماتو لگائیں گے تو اس کے بیجوں کے اوپر ایسے ایسے پھینک دیں گے تو ابھی چلتے ہیں ایک حراب سا ٹوماتو لینے یہ جی میں دو طرح کے حراب ٹوماتو لیا جا ہوں یہ بڑے سائز والے ٹوماتو ہیں جو نارملے استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ زیادہ تر خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ برگر وغیرہ کے اوپر لگتے ہیں تو یہ اس کے بھی ہم بیج لگائیں گے اور انڈ کے بھی تو چلیے لگاتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ٹوماتو ہیں ہراب اس کو ایسے کرنا ہے ہالی اس کے بیج سارے آ جائیں گے باہر یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ میں نے ٹوماتو کے بیج پھلا دی ہیں اب یہ جو مٹی ہے اس کو بالکل معمولی معمولی سا پھینک دیں گے اوپر بہت ہی تھوڑی تھوڑی اب چھوٹے جو ٹوماتو نے اول گا لیتے ہیں یہ بیج اس کے بھی آ گئے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا دور دور کر کے پھلا دیں گے یہ اب اس کے اوپر بھی تھوڑی سی مٹی ڈال دیں گے بہت ہی تھوڑی کیا نہیں گی یہ بھی ہو گیا تیار اور یہ بھی اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی دے دیں گے اور اس کو چھوڑوں میں رکھ دیں گے کیونکہ ٹوماتر لگتے ہیں صرف سردیوں کے موسم میں اچھی گروت کرتے ہیں اس سے گرمی بردار نہیں ہوتی اس لئے ہم اس کو ہر وقت چھوڑوں میں رکھیں گے اس لئے ہمارا پودا اچھی طرح سے تیار ہوگا اور روز پانی دیں گے اور بلکل تھوڑا تھوڑا بہت ہی تھوڑا پانی دیں گے تو آپ اس کو ہم چھوڑ میں رکھ دیتے ہیں اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بھی مینٹ مارٹر کی پنیل لگائی تھی تقریباً چار سے پانچ دن پہلے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کا پودا اچھی طرح سے گروت کر رہا ہے جس طرح یہ ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی تقریباً چار سے پانچ دن میں ایسے ہو جائیں گے اور یہ جو ہیں تقریباً پانچ دن سے بیس دنوں بعد اچھی سے پودا تیار ہو جائے گا پھر اس کو ہم نکال کے ایک ایک لگا دیں گے اور اچھے سے اس کی کیر کریں گے اور پودا تیار ہو جائے گا تو جی ابھی ہم جنوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے یہ توری لے لیں گے اور چارے میں ڈال کر مکس کر کے جنوروں کو کھلائیں گے تو چل کے یہ ڈال کر چارے میں ڈالتے ہیں تو جی میں نے یہ چارے میں ڈال دیسی توری اور اب اس کو اچھے سے مکس کروں گا اور اپنے جنوروں کو ڈالوں گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ہزا چارہ اور یہ جو توری ہوتی ہے یہ خوش کے دونوں ہوتے ہیں اور یہ خوش ہو کہ کھاتے ہیں جنور تو چل یہ ڈالتے ہیں اچھے سے ہم ان کو ڈال دیں گے ساب کو اور پھر ہم چلتے ہیں اپنے ڈاو کو لینے کے لیے یہ بھی میں جا رہا ہوں اپنی گوٹی کو کھولنا ہے اور اس کو جا کر ساف جگہ بانیں یہ دیکھیں کھیری کیلے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیری کیلے ہاتھ رکھ چلیں گے اس کو کھولتے ہیں چلیں گے موسیقی موسیقی